روسی حملے میں چالیس یکرینی سینکو کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے روسی حملے میں امریکی ہتھیار بھی تباہ کر دیے گئے ہیں ایم ٹریپل سیون آٹلری سسٹم کو نشانہ بنایا گیا روس دوارہ تو دیکھیں کیسے یکرینی سینکو کی بھی موت ہو رہی ہے اور پشچم سے جو ہتھیار ملے ہیں انہیں بھی نشٹ کیا جا رہا ہے روس دوارہ تو روس کے جو یہ پراہار ہے پوتن کے جو یہ پراہار ہے وہ بہت بھاری پڑ رہے ہیں اس وقت یکرین پر ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے زیپوریزیا سے زیپوریزیا میں روس نے بڑا حملہ کیا ہے یکرینی ہتھیاروں کے دو گودام تباہ کر دیے ہیں یکرین کا ایم آئیک ہیلیکاپٹر بھی مار گرائے گیا ہے روسی رکھر منصالے کے پروکتہ نے اس کی پشٹی کیا ہے تو دیکھیں کس طرح سے سمندر سے یکرینی ویپن ڈیپو پر حملہ کیا گیا اور یکرین کے دو ویپن ڈیپو تباہ کر دیے گیا ساتھی ایک ایم آئیک ہیلیکاپٹر کو بھی نشٹ کر دیا گیا یہ روسی پروکتہ نے جانکاری دی ہے ملٹی پرونگڈ اپروچ ہے روس کی جس میں روس لگاتار ہتھیاروں کو بھی نشٹ کر رہا ہے اور سینکوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ساتھی بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کس طرح کے پرہار پوتن نے کیا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو چوبیس گھنٹے اور لگاتار یہ حملہ جاری ہے ڈونیسک میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تین سو چالیس یکرینی سینکوں کی ڈونیسک میں موت ہوئی ہے لہانس کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ایک سو دو یکرینی سینکوں کی موت ہوئی ہے کریسنی اور لیمن میں سو یکرینی سینکوں کی موت ہوئی ہے بڑی سنکھیا میں یکرینی سینکوں کی جان جا رہی ہے کھرسون میں چالیس یکرینی سینکوں کی موت ہوئی روسی حملے میں رشن میڈیا کے حوالے سے تمام جانکاری سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں یکرینی سینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے یہ جو اشونی سیوات جی ہو رہا ہے جس میں یکرینی سینکوں کی جان جا رہی ہے ہتیار نشٹ ہو رہے ہیں وہ سب تو ہے ہی لیکن یہ جو یکرینی سینکو کی موت ہے کیا یہ ایک بڑا نیگٹیو ایفیکٹ ہوگا پبلک آؤٹریج کیا پھر ہو سکتا ہے زیلینسکی کے خلاف کیونکہ ابھی تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے ہاں مرکو دیکھو سچا یہ بھی ہے کہ جب آپ کاؤنٹر اوفنسیو لانچ کرتے ہیں تو دوسرے دشمن کو آپ کو سرپرائز کرنا ہوتا ہے مگر یہاں سرپرائز والا ایلیمنٹ نہیں تھا روس کو معلوم تھا کہ یکرین کاؤنٹر اوفنسیو کرے گا تو اس نے پہلے ہی اپنی ڈیفنسیو بنا کے تیار رکھتی ہوئی تھی اب دوسرا جو یکرین کر رہا ہے یکرین ملٹی پرانگ اٹیک کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں نے کہیں اس کو سکسس ملے اور میں اس کو ایکسپلائٹ کروں اس کے جدل میں ٹینکوں کو لے جاؤں تو ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کاؤنٹر اوفنسیو فیل ہوگا مگر یہ سچائیہ جو انیشل سکسس اس کاؤنٹر اوفنسی کو نہیں ملی مگر یہ بھی سچائیہ کی ہاتھیار اب اس کو لیٹر سے لیٹر دیے جارہے ہیں یکرین کو چاہے وہ چیلنجر 2 ہے یا لپر 2 یا ابراہیم ایم یا میک ٹونٹی نائن اور پیٹرائیڈ مسائل یہ سبھی اور ایم ٹیپر سیون آلٹرالائی دھاؤزر آئی مارک یہ سارے ہاتھیار اس کو دیے جارہے ہیں لیکن یہ ہتھیار پہنچ رہے ہیں کس سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں ساتھی ان کی ٹریننگ پھر اپنے آپ میں ایک بڑی چنواتی ہے اس سے جڑی بھی تمام اور جانکاری جس کے بارے میں بات کریں گے وینود آگستین جی کو بھی شامل کریں گے لیکن اس بیچے ایک اور بڑی خبر بتا دیں روس کا ایکٹیو اوفنسیو لانچ ہو گیا ہے ڈونباس اور کھارکیو میں حملہ تیز ہوا ہے کریسنی لیمن اور کپیانس میں بھی حملہ تیز کر دیا گیا ہے روسی حملے میں یوکرین کو بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو دیکھیں کس طرح سے الگ الگ شہروں پر حملے کیے جا رہے ہیں پندرہ دنوں میں ساتھ ہزار پانچ سو یوکرینی سینکوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک دو نہیں ساتھ ہزار پانچ سو یوکرینی سینکوں کی موت ہوئی ہے یہ دعویٰ روس کر رہا ہے حالانکہ انفرمیشن وارفیر بھی لگا تار جاری ہے اس یوکرین میں لیکن اس کے باوجود بڑے نقصان کا دعویٰ روس دوارہ کیا جا رہا ہے روس کا اوفینسیو آپریشن جو چل رہا ہے پتن کے کیونکہ ہم پانچ پرہار کی بات کر رہے ہیں تو روس کا جو اوفینسیو آپریشن ہے وہ کہاں کہاں ہے اور کیوں یہ خاص ہے تو دیکھیں کہاں پر حملہ ہو رہا ہے کیوں خاص ہے یہ دیکھیں یہاں خارکیو ہے اور خارکیو اور ڈونباس ان دونوں کے بیچ کی جو دوری ہے وہ 329 کلومیٹر ہے 329 کلومیٹر ہے ان دونوں جگہوں پر حملے کیے جا رہا ہے یعنی ڈونباس میں بھی حملہ ہو رہا ہے اور خارکیو میں بھی حملہ ہو رہا ہے تو اتنی بڑی روسی بارڈر کے نزدیک ہیں یہ دونوں جگہیں خارکیو بھی اور ڈونباس بھی یہ دونوں جگہیں روسی بارڈر کے بہت قریب آتی ہیں یہ علاقہ زیادہ طرح روس کے قبضے میں ہے بڑے علاقے پر کنٹرول دراصل کرنے کا مقصد ہے یعنی اس پورے علاقے میں جو حملے ہو رہے ہیں اس سے مقصد یہی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ بڑے علاقے پر حملہ ہو کم خطرے والے علاقے ہیں یہ اور یہاں پر اس وجہ سے حملے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ روس کا جو افنسیو ہے اس کی دوسری جو خاص باتیں ہم نے آپ کو بتائیں لگاتار حملے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ وینود آگستین جی موجود ہے وینود آگستین جی روس کی جو ایکٹیو افنسیو ہے اس کا اس کی ایک رننیتی دکھائی دے رہی ہے کیا یہ رننیتی ہے کہ اور زیادہ علاقے کو قبضایا جائے اور آگے بڑھا جائے مجھے لگتا نہیں ہے سمیراجی کیونکہ ابھی انہوں نے جو ڈیفنس بیلڈ کیا ہے اس کا دو مقصد ہے پہلی بات جب آپ ڈیفنسیو میں آگاتے ہیں ڈیفنسز بیلڈ کر لیتے ہیں پرپیرڈ ڈیفنس اس کو کہتے ہیں اس کو بھید کر کے آگے بڑھنے کے لیے پہلی بات آپ کو ڈیفنس چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ ڈیفنس بنایا اس لیے تاکہ وہ آگے والا آئے اور جاڑا سے زیادہ لوگ کو کھوئے دوسری بات انہوں نے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا انہوں نے لیئرڈ ڈیفنس بنایا ہوا ہے زمین کا بھی اور آسمان کا بھی جو ایرڈ ڈیفنس سسٹمز انہوں نے تین لیئرڈ ڈیفنس سسٹمز ایکچولی یوکرین جو بات کر رہا ہے یہ ایکچول کھارگر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پوتن کر رہا ہے کیونکہ اس فور انڈرڈ پیچھے لگایا ہوا ہے چار سو کلومیٹر دور ہائی آلٹیٹوڈ میں جو ایروپلینز آئیں گے اس کو لے ٹیک اوٹ کرے گا زو گن آگے لگایا ہوا ہے اور میریم ایرڈ ڈیفنس بھی لگایا ہوا ہے تو ان کی جو ڈیفنس سے سے بہت پکتا ہے اور اس کو بید کرنا مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے یہ لائن جو نے ابھی ڈراؤ کیا ہے یہ فائنل لائن رہے گا یہ فائنل لائن رہے گا یعنی اپنی پوزیشن کو اور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اس کو اور مضبوط کر رہے ہیں لیکن آگے تھوڑا حملہ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین اپنے اس کے جو گارڈز ہیں وہ ڈاؤن اور وہ لگاتار وہاں پر ان سے جنگ لڑتا رہے کیا ایسا ہے اس کو اور سمجھیں گے